میرے پاکستانیوں آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہم پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ویل فیر پروگرام یعنی ویل فیر پروگرام کا مطلب کہ جس سے ہم نے اس ملک کو ایک فرائی ریاست کی طرف لے کے جانا ہے وہ سب سے بڑا ویل فیر پروگرام آج میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں آج خاص طور پر خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں ہماری احساس کی جو ٹیم ہے جس نے تین سال لگائے سارے ملک میں ڈیٹا بنانے کے لیے جس سے ہمیں پتا چلے کہ ہر خاندان پاکستان میں ان کی کیا حیثیت ہے کیا ان کے حالات کیا ہیں اور یہ بڑا مشکل کام تھا تین سال ہمیں لگے یہ پورا ڈیٹا بنانے کے لیے تو جب تک وہ ڈیٹا نہیں تھا ہمارے لیے سبسٹیز دینا اور آسان نہیں تھا اندازوں پہ تھا تو اب ہمارے پاس ایک پورا ڈیٹا بیس آگیا ہے اس لیے آج میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں آپ کے سامنے یہ پروگرام اناؤنس کر سکتا ہوں اس سے پہلے میں صرف اپنی قوم کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان ہمیں ملا تھا وہ اس ملک کی تاریخ میں کبھی بھی حالات معاشی حالات اتنے برے نہیں تھے جو ہمیں ملے یعنی خسارہ بھی سب سے بڑا پاکستان کی تاریخ کا کرزے بھی سب سے زیادہ سودھ بھی ان کرزوں پہ سب سے زیادہ دینا پڑا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جس کو کہتے ہیں کہ جتنے ڈالرز اندر آ رہے ہیں تو باہر اس میں تاریخی خسارہ ریزروز ہمارے تقریبا نہ ہونے کے برابر یعنی کہ جو ہمیں باہر ہمیں جو لائیبلیٹیز تھی ہمیں باہر پیسے دینے تھے جنہوں نے ہمیں کرزے دیئے ہوئے تھے ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا ان کو کرزے دینے کا اور ہم خاص طور پر آج میں پھر سے ہم ہمارا ملک شکر گزار ہے سعودی ریبیا کا یو اے کا اور چائنہ کا جنہوں نے اس اس مشکل وقت میں ہمیں ہماری مدد کی جس کی وجہ سے ہم ڈیفالٹ نہیں کرے اگر ڈیفالٹ کرتے تو روپیا بلکل نیچے گر جانا تھا اور مہنگائی اسپانوں پہ اور اس کے علاوہ پھر ہمیں آئیم ایف کے پاس جانا پڑا کیونکہ ہمیں ان کی مدد چاہیے تھی کیونکہ ہمارے پاس ڈالرز نہیں تھے اپنے لائیبیلٹیز واپس کرنے پہ تو ہم پھر ایک سال اپنے ملک کو سٹیبل کرتے رہے اور اتنے میں کرونا آ گیا اب کرونا کا آپ کو ایک چیز سمجھ نہیں ہے سو سالوں میں دنیا میں اتنا بڑا برہ نہیں آیا جتنا یہ کرونا لے کے آیا ہے اور اسے پاکستانی نہیں متاثر ہوا ساری دنیا متاثر ہوئی اور خاص طور پہ غریب ملک متاثر ہوئے امیر ملکوں میں بھی غریب لوگ متاثر ہوئے اور اس اس مشکل مرحلے میں میں یہ بڑے فخر سے آج کہنا چاہتا ہوں کہ جو میری ٹیم تھی جو ان سی او سی جو ہم نے ایک ٹیم بنائی جس کے اندر ہمارے ٹاپ ڈاکٹرز تھے جس میں ہمارے سوبے بھی شرکت کر رہے تھے ان کے چیف سیکٹریز جس میں پاکستانی فوج بھی شرکت کر رہی تھی ہمارے جو منسٹر تھے جس طرح ہم نے فیصلے کیے اور ڈیٹا بیس فیصلے کیے اور جس طرح ہم نے اس کہ ایک طرف خوف یہ تھا کہ اگر کرونا تیزی سے بڑھتی گئی تو ہسپتالوں میں حالات برے ہو جائیں گے ہسپتالوں میں جگہ نہیں ہوگی جس طرح ہندوستان میں اگر پتہ نہیں آپ نے دیکھا یہ نہیں لوگ بچارے باہر پڑے ہوئے تھے آکسیجن ختم ہو گئی لوگ پہنچ نہیں سکے آکسیجن لوگ مر جاتے تھے تو ایک طرف وہ خوف تھا اور دوسری طرف اگر آپ جب لوگ ڈاؤن کرتے ہیں اپنا اپنی معاشت کو بند کرتے ہیں تو اس سے ہو ساری معاشت تباہ ہو جاتی ہے فیکٹریہ بند سب کچھ ہو جاتا ہے تو یہ اس کے بیچ میں جو راستہ تھا جو راستہ پاکستان نے لیا بیوشن تھی جس طرح ہماری ان سی او سی نے جس طرح ہم نے فیصلے کی اور اس میں بڑی رسک بھی تھی کیونکہ جب ہندوستان میں نرندر موڈی نے بند کر دیا کرفیو لگا دیا ہندوستان میں تو میرے پر بڑا پریشر ڈالا گیا کہ جی دیکھیں آپ نہیں کر رہے آپ کوئی پر ایف آئی کر دنی چاہیے لوگ مار جائیں گے لیکن مجھے بڑا اچھ فخر ہے کہ ہم وہ ملک ہیں جس کو انٹرنیشنلی اکنالیج کیا گیا کہ وہ ملک ہے جس نے چاند ملکوں میں سے سب سے بہترین طریقے سے اس مشکل مرحلے سے نکلا اور اس میں ہم اپنی بات تو کیا کریں اس میں ورلڈ بینک کی سٹیٹمنٹ ہے اس میں ورلڈ ہیلتھ آگنائزیشن نے پاکستان کی مثال دی ہے اس کے اندر ورلڈ اکنومک فورم انہوں نے پاکستان کی تعریف کی کہ جس طرح ہم نے یہ بیلنس کیا اور پھر اکنومسٹ میگزین اس نے کہا کہ پاکستان تیسرے نمبر پہ وہ ملک تھا جس نے سب سے بہترین طریقے سے نکل کے حالات کو نعمل کر لیا اور مجھے فخر یہ ہے کہ آج اگر آپ دیکھیں ہندوستان کے حالات دیکھیں جس طرح وہاں غربت پڑی اور جس طرح ان کی اکنومی منفی سات فیصد پہ پہنچ گئی اس میں ذرا میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی پرفارمنس اس میں کیا تھی امریکہ نے یونائٹڈ سٹیٹس نے جب انہوں نے لوگ ڈاؤن لگایا اور ان کی معاشد نیچے چلی گئی تو انہوں نے چار ہزار ارب ڈالر خرچ کیا اپنی معاشد کو ڈیمانڈ اٹھانے کے لئے پاکستان جس کی امریکہ کی تیتیس کروڑ عبادی اور ہماری بائیس کروڑ ہم نے ٹوٹل پیسہ آٹھ ارب ڈالر خرچ کیا جس سے ہم نے اپنی معاشد کو بچایا تو میں اس میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے کیا کیا قدم اٹھائے ہمیں سب سے بڑا خوف یہ تھا کہ لوگ بے روزگار ہو جائیں گے اگر کاروبار ٹھپ ہو جاتا لوگ بے روزگار ہوں گے اور جب لوگ بے روزگار تو غربت بڑھے گی تو اس لیے ہم نے وہ جو لوگ ڈاؤن سے ہم بچتے رہے ہم نے چھوٹے لوگ ڈاؤن سمارٹ لوگ ڈاؤن لیکن وہ اپنی بالکل اکانومی بند نہیں کی اور ہم نے خاص طور پر اپنی زراد کو بچایا اور ہم نے کسی سٹیج پر ان کو بند نہیں ہونے دیا اور دوسرا ہم نے کنسٹرکشن کو بچایا کیونکہ شہروں میں سب سے زیادہ جو لوگ روزگار دیتا ہے وہ کنسٹرکشن انڈسٹری دیتی ہے اور پھر ہم نے ایک سپورٹس کو پوری بچانے کی کوشش کی کیونکہ اگر ایک سپورٹس بند ہو جاتی تو ہمارا ڈالر کم ہونے تھے اور روپے نے گر جانا تھا تو میں صرف پہلے اپنی زراد کا بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کا کرم ہماری پالسیز سے کیا ہوا آج ہماری جو چاول کی گروت ہے جو جتی تیز سے وہ بڑھا ہے وہ تیرہ اشاریہ چھے فیصد ہے ہماری مکہی آٹھ فیصد زیادہ بڑھی ہماری جو جو گنہ ہے وہ بائیس فیصد زیادہ بڑھا ہے جو گندم ہے وہ آٹھ فیصد یہ سب ریکارڈ ہوا ہے پاکستان کے اندر اور جو پچھلے سال ہماری کارٹن فیل ہو گئی تھی اس میں اس سال اکاسی فیصد گروت ہوئی ہے اور جو اضافی پیسہ گیا ہے ہمارے زراد کے اندر وہ گیارہ سو عرب روپے آ گیا ہے اور اس سال آپ یہ سمجھیں کہ اگر کسانوں کا حالات اچھے ہیں تو کیسے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کسانوں کے وہاں خوشحالی آئی ہے ریکارڈ موٹر سائیکل کی سیل ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں اور ٹریکٹر کی ریکارڈ سیل ہوئی ہے اور اس کے علاوہ جو یوریا ہے یوریا تئیس فیصد زیادہ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب کہ احلات اچھے ہیں اور انشاءاللہ جب کسان خوشحال ہوتا ہے تو اس سے ملک کی پیداوار بڑھتی ہے اور ملک کا فائدہ ہوتا ہے دوسری چیز جو ہماری ہاؤزنگ تھی ہم نے کنسٹرکشن کے لیے کیا کنسٹرکشن میں اس وقت چھ سو عرب روپے کے پروجیکٹ چل رہے ہیں کیونکہ ہم نے کنسٹرکشن کو انسینٹیوائز کیا پھر ہمارا جو انڈسٹری ہے اصل تو دولت ملک کی تب بنتی ہے جب اس کی ملک کی انڈسٹری اٹھے تو پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لارج سکیل بینیفیکچرنگ بڑی دیر کے بعد پاکستان میں پچھلے تین مینے میں تقریباً تیرہ فیصد اس میں گروت ہوئی ہے اس کا مطلب ملک کی دولت میں بھی اضافہ اس کا مطلب روزگار بھی زیادہ لیکن میں اور انڈسٹریز بتاتا ہوں کہ انجنیرنگ کے اندر ساڑھے تین سو فیصد کے ان کے پروفٹس کے اندر بڑھا ہے ان کا نفع بڑھا ہے ساڑھے تین سو عرب روپے ٹیکسٹائل میں ایک سو ترہ سٹھ فیصد اضافہ ہوا ہے ان کے پروفٹس کے اندر گاڑیوں میں ایک سو اکتیس فیصد اضافہ ہوا ہے سمنٹ میں ایک سو تیرہ فیصد اضافہ ہوا ہے اور آئل اور گیس میں پچھتر فیصد اضافہ ہوا ہے جو بجلی کی کنزمشن بڑھی ہے ہمیں کیسے پتا ہے کہ ہماری انڈسٹری چلنی شروع ہو گئی ہے ملک کی گروت ریٹ بڑھ گئی ہے تو بجلی کی کنزمشن میں تیرہ فیصد اضافہ ہوا ہے اور جو ہمارا ٹیکس ہے جو پاکستان کی جو سب سے ہمیں کیوں ہم پھس جاتے ہیں ہمارے پاس اتنی آمدنی نہیں ہوتی اپنے خرچے پورے کرنے کے لئے سینٹیس فیصد ہمارا ٹیکس کے اندر اضافہ ہوا ہے ہمارے جو ٹارگٹ ہے ٹیکس کا اللہ کا خاص کرم ہے کہ ہم اس ٹارگٹ سے اوپر جا رہے ہیں یہ بڑا کام ہوئے پاکستان میں تو ہمارے انڈیکیٹرز اللہ کا شکر ہے کہ صحیح راستے پہ چلے گئے میں صرف ایک اور بڑی خوشخبری سنا ہوں کہ جو آئی ٹی ہے جو نوجوانوں کے لئے جو فیوچر ہے پاکستان کا آئی ٹی کا پچھلے سال سنٹالیس فیصد اضافہ ہوا آئی ٹی کے اندر اور اس سال لگ رہا ہے کہ پجتر فیصد ہماری آئی ٹی کے اندر گروتھ ہو رہی ہے تو یہ ہمارے یوتھ کے لئے بڑی خوشائن چیز ہے لیکن اب میں جو ایشو ہے اس کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ جو مہنگائی کا مسئلہ ہے اور مہنگائی کا واقعی مسئلہ ہے اور میں اپنے جو ہمارے میڈیا میں بھی لوگ بیٹھے ہیں اوپوزیشن کا تو خیر ہمیں پتا انہوں نے تو ان کا تو کام ہے اور ہونا بھی چاہیئے ہیں کہ تنقید کرنا کا منت پہ میڈیا کا بھی کام ہے تنقید کرتے ہیں اور تنقید سے معاشرے کا فائدہ ہوتا ہے کنسٹرکٹیو کرٹسزم سے لیکن میں صرف میڈیا کو چاہتا ہوں کہ تھوڑا بیلنس کریں کہ کیا ہماری گورنمنٹ کی وجہ سے کتنی مہنگائی بڑی ہے اور کیونکہ ہمیں ایک دنیا کا حصہ ہیں جو دنیا میں جو ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ہمیں کتنا نقصان ہوا ہے ہمارے لوگوں کو کے اوپر کتنا بوجھ پڑا ہے تو ایک بلوم بگ کموڈٹی انڈیکس ہے اور میں جو ہمارے نوجوان ہیں وہ تو اپنے موبائل فون کے اوپر گوگل کر سکتے ہیں لیکن میں اپنے میڈیا کے لوگوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں اس کے مطابق ایک سال میں پچاس فیصد اضافہ ہوا ہے کموڈٹی پرائسز میں پاکستان کے در جو انفلیشن ہے جو مہنگائی ہے وہ نو فیصد ہے انٹرنیشنلی بلوم بگ کے انڈیکس کے مطابق پچاس فیصد اضافہ ہوا ہے میں اور ملکوں کا بتا مثلا ترکی ہے ترکی کے حالات ہمارے سے بہت بہتر تھے ترکی میں مہنگائی انیس فیصد ہے آج آج ان کی جو کرنسی ہے ہم کہتے ہیں نا ہمارا روپیہ گرہ ہے ان کا پینتیس فیصد ان کی کرنسی نیچے گری ہے امریکہ کے اندر دوزار آٹھ امریکہ اور یورپ کے اندر دوزار آٹھ کے بعد سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے اب چائنہ اس کا جو پروڈیوسر پرائیس انفلیشن ہے پروڈیوسر پرائیس انفلیشن وہ چھبیس سال میں سب سے زیادہ اس کی مہنگائی اوپر گئی ہے اور جرمنی میں پچاس سال کے بعد سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے جرمنی کے اندر گیس کے اوپر آ جائیں کیونکہ ابھی سردی آ رہی ہے اور ہمیں گیس کا مسئلہ آنے والا ہے گیس پہ آ جائیں امریکہ کے اندر ایک سو سولہ فیصد تک نیچرل گیس کے اندر قیمتیں بڑھئی ہیں یورپ میں تین سو فیصد تک گیس کی قیمتیں بڑھئی ہیں اور پاکستان میں جو آپ کے گھروں میں گیس جا رہی ہے اس کی کوئی قیمت نہیں بڑھئی ہے قیمت تو بڑھ رہی ہے وہ جو ہم باہر سے گیس امپورٹ کر رہے ہیں اب اس کا میں پھر سے کہتا ہوں کہ ہم اس کا کیا کریں جو انفلیشن باہر سے آ رہی ہے اگر تو اللہ کرے کہ ہمارے ملک میں ساری چیزیں ہو تو ہم ہم بڑھ کیمتیں نیچے لے جائیں لیکن باہر سے بھی جو آ رہی ہیں چیزیں اس میں ذرا ایک چیز یاد رکھیں کہ جو فریٹ ہے جو سمندر سے جو کشتیوں میں سمان آتا ہے پاکستان میں ساڑھے تین سو فیصد فریٹ کے اندر اضافہ ہوا ہے اس میں اب پاکستان کیا کر سکتا ہے پھر تیل پہ آ جائیں اصل میں جب تیل مہنگا ہوتا ہے تو ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں اب تیل پچھلے تین چار مہینے میں تیل کی قیمت سو فیصد بڑھ گئی ہے یعنی تیل تھا 42 ڈالر کا آج وہ پہنچ گئے 85 ڈالر کے اوپر ہمارے ملک میں کتنی بڑی ہے تیل کی قیمت 33 فیصد انٹرنیشنلی سو فیصد بڑی ہے اب یہ بھی ذرا دیکھ لیں کہ ہمارے جو ساتھ ساتھ ملک ہیں جن کی جدر بلکہ غربت ہمارے سے بھی زیادہ ہے بنگلہ دیش اور ہندوستان میں آج ہندوستان کے اندر تیل کی قیمت ہے دھائی سو روپے لیٹر بنگلہ دیش میں تیل کی قیمت ہے دو سو روپے لیٹر پاکستان میں تیل کی قیمت ہے ایک سو اٹیس روپے لیٹر یہ کیوں کم ہے کیونکہ ہم نے جو لیویز لگتی ہیں یعنی جو ٹیکس لگتا ہے وہ سارے ہم نے کم کرتے گئے تاکہ لوگوں کے پر بوجھ نہ پڑے اگر ہم جس طرح انٹرنیشنل قیمتوں میں اضافہ تھا اسی طرح ہم کرتے یا جو پچھلی گورنمنٹ ہیں ٹیکسز لگائے ہوئے تھے تو آج ہمیں ساڑھے چار سو عرب مزید اس گورنمنٹ کو فائدہ ہونا تھا وہ ہم نے اپنے پیٹ کاٹ کے تو اس لیے تاکہ لوگوں کے پر بوجھ نہ پڑے تو جب آپ کہتے ہیں نہیں جی پٹرول مہنگا ہو گیا اس وقت پاکستان سب سے سوائے وہ ملک جن ملکوں کے اندر تیل نکلتا ہے سوائے ان ملکوں کے جو امپورٹ کرتے ہیں پاکستان میں سے سب سے سستا ملک ہے پٹرول میں لیکن میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں پٹرول بڑھانا پڑے گا کیونکہ ہم اگر پٹرول نہیں بڑھاتے تو ہمارا خسارہ بڑھتا جا رہا ہے اور خسارہ آگئی بوجھ پڑھا ہوئے ہمارے کرزوں کے اوپر جن کو سود دینا پڑتا ہے تو ہمیں تھوڑا پٹرول کی قیمت بڑھانی پڑے گی میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں لیکن ابھی بھی ہندوستان سے ذرا صرف مقابلہ کر لیں کہ دھائی سو روپے لیٹر آج ہندوستان میں پٹرول بک رہا ہے اور بنگلہ دیش میں دو سو روپے لیٹر تو آپ ذرا خود ہی مقابلہ کر لیں کہ پاکستان میں آج ایک سو اٹیس روپے کا بک رہا ہے اب آٹے کے اوپر آ جائیں آج اگر آپ دنیا کی ایوریج رکالتے ہیں کہ دنیا میں ایوریج پہ آٹا کتنے کا بک رہا ہے تو آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کے کہ پاکستان میں اس سے آدھی قیمت پہ آٹا بک رہا ہے آج اگر ہندوستان اور بنگلہ دیش سے آپ مقابلہ کرتے ہیں تو ہندوستان میں ترہاسی روپے کیجی پہ آٹا بک رہا ہے اور وہ بنگلہ دیش میں بھی ترہاسی روپے پاکستان میں ساٹھ روپے کیجی آٹا بک رہا ہے میں یہ آپ کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ سمجھ جائیں کہ ہاں مہنگائی ہے لیکن گورنمنٹ کی طرف بھی دیکھیں کہ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے پر بوجھ نہ پڑے اب دال مون یہ عام آدمی کھاتا ہے اس میں بھی دیکھ لیں کہ ہمارے سے پھر سے زیادہ غربت ہے ہندوستان میں اور بنگلہ دیش میں ہندوستان میں بک رہی ہے 338 روپے کی کیجی دال مون بنگلہ دیش میں 334 روپے کی اور پاکستان میں 162 روپے کی بک رہی ہے لیکن میں یہ صرف اس لیے آپ کو بتایا کہ آپ سمجھ جائیں کہ ہماری کدھر مجبوری ہے دال ہمیں زیادہ تر امپورٹ کرنی پڑتی ہے تیل باہر سے مگانا پڑتا ہے گھی کی قیمت تقریباً دگنی ہو گئی ہے جو پام آئل ہے وہ تقریباً باہر دگنہ ہو گئی ہے وہ ہمیں باہر سے لانا پڑتا ہے تو اس میں ہم کیا کریں یعنی تو اس کے لیے ہم نے فیصلہ کیا یہ جو آپ پروگرام آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں اس سب چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایک آپ کے سامنے پروگرام لائے تاکہ آپ کے پر بوجھ نہ پڑے اور کم سے کم بوجھ پڑے بوجھ تو خیل پڑا ہوا ہے وہ دنیا کا مسئلہ بنا ہوا ہے اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ یہ سردیوں کے بعد یہ دنیا میں یہ جو سپلائے افیکٹ ہوا ہوئے کرونا کی وجہ سے یہ ٹھیک ہونا شروع ہوگا قیمتیں نیچے بھی آ جائیں گی لیکن ہم آپ آپ کے سامنے ایک پیکج لے کے آ رہے ہیں اور وہ پیکج ہے دو کروڑ خاندانوں کے لیے اور وہ افیکٹ کرے گا تقریباً تیرہ کروڑ پاکستانیوں کو اور یہ پیکج ہے ایک سو بیس ارب روپے کا جو فیڈرل اور پروونچل گورنمنٹ مل کے دے رہی ہیں اس میں ہم تین کھانے پی نہیں جو سب سے زیادہ ضروری چیزیں ہیں گھی آٹا اور دال اس میں آپ دکان میں جا کے اس پہ تیس فیصد آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا ہم تیس فیصد سبسیڈی دے رہے ہیں گورنمنٹ اور یہ ایک سو بیس ارب روپے کی سبسیڈی ہے اور یہ انشاءاللہ اگلے چھے مینے تک ہے تاکہ یہ جب مشکل وقت دیکل جائے تو اس میں آپ کو تیس فیصد آپ کو اس میں بچت ہوگی جب آپ جا کے یہ تین چیزیں خریدیں گے یہ جو ہمارا پیکج ہے انشاءاللہ اگر ہمارے جس طرح ہمارا ٹیکس پڑھتا جا رہا ہے ہمارے پاس اگر اللہ ہمارے حالات بہتر کرے تو یہ ہم مزید آگے بھی بڑھا سکتے ہیں لیکن ابھی مجبوری میں یہ ہم لے کے آ رہے ہیں اب اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہونا چاہئے کہ احساس کا اس کے علاوہ دو سو ساٹھ ارب روپے کے احساس کے پروگرام چل رہے ہیں اور یہ بھی صرف اور صرف یہ ایک اوڑ بیس لاکھ خاندانوں کے لیے دو سو ساٹھ ارب روپے کے ہمارے جو پروگرام ان کے لیے ابھی بھی چل رہے ہیں یہ اس کے اوپر پیکج دیا جا رہا ہے اس کے بعد جو دوسری چیز ہم لے کے آ رہے ہیں وہ بھی ایک پاکستان کی تاریخ میں ایک پہلی دفعہ اتنا بڑا پروگرام ہے کامیاب پاکستان ہم کیا کر رہے ہیں ہم نے چودہ سو ارب روپے کی فنڈنگ رکھی ہے اس میں چودہ سو ارب روپے کبھی پاکستان کی تاریخ میں اپنے کمزور طبقے اور کمزور طبقے کا مطلب یہ ہے چالیس لاکھ خاندانوں کے لیے ہم لے کے آ رہے ہیں چالیس لاکھ خاندانوں کے لیے ہم نے یہ ایک سود کے بغیر کرزوں کا پروگرام لے کے آ رہے ہیں تاکہ سود ان لوگوں کو ہم اوپر اٹھا سکیں تو اس کے اندر سب سے پہلے گھر بنانے کے لیے سود کے بغیر آپ کو کرزے دیے جائیں گے یہ جو چالیس لاکھ خاندان ہے آپ اپنا گھر بنا سکیں گے سود کے بغیر کرزے لے کے پھر اگر کسان ہے تو اس کو پانچ لاکھ کا کرزہ ملے گا سود کے بغیر اپنا وہ جو بھی اپنی زمین پر انویسٹ کر سکے شہروں کے اندر کاروبار چلنے کے لیے آپ کو کرزہ دیا جائے گا سود کے بغیر پانچ لاکھ کا پھر ایک خاندان خاندان میں ایک فرد کے لیے سکل ٹریننگ کروائی جائے گی تاکہ اس کو کوئی ہنر سیکھے تاکہ وہ اپنے پیر پہ کھڑا ہو سکے اپنے ساری خاندان کی بھی مدد کر سکے اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے کامیاب جوان پروگرام ہمارا جو کامیاب جوان پروگرام ہے اس میں اب تک ہم کرزے دے رہے ہیں بائیس ہزار نئی چھوٹی چھوٹی بزنس کے لیے ہم نے کرزے دیئے ہیں جس کے اندر تیس عرب روپیہ ہم دے چکے ہیں تیس عرب روپیہ یہ بائیس ہزار بزنس کے لیے ساتھ ساتھ دو لاکھ لوگوں کو سکلز ایڈوکیشن بھی دے رہے ہیں یعنی ہونر بھی سکھا رہے ہیں اور اس کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سکولرشپ پروگرام اور یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ اگر کوئی چیز بھی ہمارے نچلے طبقے کو کمزور طبقے کو اٹھا سکتا ہے وہ ہے تعلیم اور اس کے لیے کبھی اتنا بڑا پاکستان میں پروگرام نہیں ہے ساٹھ لاکھ سکولرشپ اور سکول سٹائپنڈز یہ ہم دے رہے ہیں اور اس میں ہم سنتالیس عرب روپیہ ہم خرج کر رہے ہیں اس کے اوپر اس بڑے پروگرام میں جس میں صوبے بھی شامل ہیں یہ ٹوٹل پروگرام کی میں بات کر رہا ہوں جس میں ہائر ایڈوکیشن صوبے ہم سب بلکے کر رہے ہیں ساٹھ لاکھ سکولرشپ اور سکول سٹائپنڈز یہ کبھی اس ملک کی تاریخ میں کبھی کسی کبھنڈ نے نہیں دیا اور آخر میں ہیلتھ کارڈ میری شروع سے کوشش یہ تھی کہ اس ملک کے اندر جو سب سے ایک مشکل وقت خاندان کے اوپر آتا ہے کہ اگر گھر میں بیماری ہو جائے اور ان کے پاس پیسہ نہ ہوئے علاج کروانے کے لیے اسی لیے شوقت حانم بنا تھا وہی کینسر کے علاج اتنا مہنگا تھا جب میں نے دیکھا کہ ہمارے لیے اتنا مشکل تھا اللہ نے ہمیں حیثیت دی تھی تو جو جن کے پاس کچھ نہیں تھا وہ کیا کریں اگر ان کے گھر میں بیماری ہو تو اسی ہی ہے وہ سوچا تھا میں نے تب بھی سوچا تھا کہ ایک دن اللہ نے مجھے موقع دیا تو ہر پاکستان کے خاندان کو میں ایک ہیلتھ انشورنس تلوا ہوں گا اور مقصد اس کا یہ ہوگا کہ ہر خاندان میں اگر کبھی بھی بیماری ہو تو ان کے پاس پیسے ہو اور وہ جا کے کسی بھی ہسپیٹل پر اپنا علاج کروا سکے تو یہ جو ہمارا پروگرام ہے یہ پوری طرح اس وقت پختون فوا کے اندر شروع ہو گیا سارے پختون فوا کے خاندان اس وقت ان کے پاس ہیلتھ انشورنس ہے اور وہ کسی گرمنٹ ہسپیٹل میں دس لاکھ روپے تک اپنا علاج کروا سکتے ہیں اب یہ اسلام آباد کی ساری ایریا میں بھی شروع کر رہے ہیں ہم اور تقریبا ہم کر چکیں گے اس ایک دو مہینے میں اس کے بعد یہ پنجاب میں شروع ہو رہا ہے ڈسیمبر کے آخر میں مارس تک سارے پنجاب کے خاندانوں کے پاس ہیلتھ کارڈ آ جائے گا کسی بھی ہسپتال میں جا کے سات سے دس لاکھ روپے تک اپنا مفت علاج کروا سکیں گے اور یہ جتنے بھی ازاد کشمیر جتنے ہماری گورنمنٹس ہیں یہ پروینشل گورنمنٹس کر رہی ہیں گلگت بلتستان میں میں کر رہی ہے میں نے جو ہماری کوالیشن گورنمنٹ ہے بلوجستان میں میں نے کل چیف منسٹر سے بات کی کہ وہ بھی وہاں سے شروع کریں اپنا پروگرام اور انشاءاللہ مارس تک ہمارے جتنے سندھ کیونکہ ان کی اپنی گورنمنٹ ہے میں تو ان کو بھی کہوں گا سندھ کو کہ وہ شروع کریں پروگرام کیونکہ اس سے بڑی نعمت ایک عام شہری کے لیے نہیں ہو سکتی اور خاص طور پر جو کمزور طبقہ ہوتا ہے میں اپنے انڈسٹلسٹ اور جو کنسٹرکشن انڈسٹری میں جتنے بڑے بڑے ہمارے سیٹ ہیں میں آپ سب کو آج اپیل کرتا ہوں کہ جب آپ کا اتنا زیادہ نفع بن رہا ہے تو اس کے اندر ان کو شامل کریں جو مزدور ہیں جو آج کل کی مہنگائی میں مشکل میں ہیں ان کی ضرور آپ تنخواہیں بڑھائیں آخر میں میں آج پھر سے اپنی پہلے تو احساس کی ٹیم کو مبارک دیتا ہوں کیونکہ بڑی مشکلوں سے یہ ڈیٹا بیس بنایا گیا اور میں اپنی میڈیا کو پھر سے میں اپیل کرتا ہوں کہ جب آپ یہ بڑا آسان ہے جب یہ مشکل وقت ہے ساری دنیا میں مشکل وقت ہے تو آپ اگر امریکہ میں بھی کسی غریب گھر کے پاس لے جائے گے جیپ گیس بڑی مہنگی ہے یا انگلینڈ میں تو چیزیں نہیں مل رہی کئی جگہ کیونکہ وہاں تو حالات اور طرح کیا ہیں تو وہ سارے کہیں گے اگر آپ مائٹ لے جائیں بڑا مشکل وقت ہے جی لیکن یہ سمجھائیں کہ یہ کوئی پاکستان کے اندر مشکل وقت نہیں ہے بلکہ ہم وہ ملک ہے جو بہت بہتر طرح سے نکلا ہوا ہے اس مشکل وقت سے جس ملک کے حالات وہ تھے تین سال پہلے اور آج اگر آپ دیکھیں تو اللہ کا خاص کرم ہے اس کے اوپر اور جو آپوزیشن سڑکوں پر نکلی ہوئی ہے کہ جی بہت بہنگائی ہوگی تو میری صرف دو بڑے خاندانوں سے ایک ریکویسٹ ہے میں آپ سے بلکہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تیس سال میں جو آپ دو خاندانوں نے پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے کے گئے ہیں آدھا بھی آپ پیسہ پاکستان لے آئیں میں آپ سے آپ سے اپنی قوم سے وعدہ کرتا ہوں سارے کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں میں آدھی کر دوں گا پاکستان پائندہ بات